ہم آپ سے ایسی مچھلی کے بارے میں ذکر کریں گے جو کہ ایک ہاتھی کو اپنے جبڑے میں رکھ سکتی تھی اس مچھلی کا نام میگلوڈن تھا یہ شارک کی ہی ایک قسم تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئی یہ مچھلی باون فیڈ تک لمبی ہو سکتی تھی اس کا وزن ڈیڑھ لاکھ سے دو لاکھ پاؤنڈ تک تھا دوستو اس کے دانت ساتھ انچ تک لمبے ہوا کرتے تھے اور جیسا کہ آپ کو بتایا کہ اس کے جبڑے اتنے بڑے تھے کہ سائنس دانوں کے مطابق یہ پورے ہاتھی کو اپنے جبڑے میں رکھ سکتی تھی یہ مچھلی دوسری مچھلیوں کو کھایا کرتی تھی یہ آج سے تقریباً دو لاکھ سال پہلے سمندر میں موجود تھی لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ آج بھی یہ مچھلی کہیں نہ کہیں گہرے سمندر میں موجود ہے